موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں ساتھی آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی پہلے سوالات بھیجے ہیں اور اب تک ان کے جوابات نہیں ملے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کافی لیٹ ہوا ہے تو آپ دوبارہ وہ سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد بالخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح عدیث کی رشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں سوالات ہیں پہلے انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم میں سوال پوچھنا چاہتا تھا اسپیڑل میں آپریشن ہونے والا ہے آپریشن کے بعد ہم پانی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح سے کیسے شریح حکم کیا ہے ہمارے بھائی ہیں سوال پوچھ رہے ہیں ان کا آپریشن ہونے والا ہے اسپتال ہی سے ویڈیو میں سوال پوچھ رہے ہیں شاید ان کا آپریشن ہو بھی چکا ہوگا اللہ ان کو شفائے کامل آجل عطا فرمائے آمین بھائی صاحب کا جو سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے آپریشن ہونے والا ہے اور اس کے بعد وضو ممکن نہیں ہے نہ تو پانی سے وضو کر سکتے ہیں نہ تائموں کر سکتے ہیں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی کچھ کر نہیں سکتا تو ان حالات میں نمازوں کا کیا ہوگا کیا نماز نہیں پڑھے گا کیسے پڑھے گا یا جب شفائے آپ ہو کر گھر لوٹے گا تب نماز پڑھے گا تو دیکھیں اس حالات میں بہت ساری لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں نماز ڈیلے کر دیتے ہیں موخر کر دیتے ہیں اور یہ پلان کرتے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچ جائیں گے تو ایک اکر کے ساری نمازیں جو چھوٹی ہیں ان کو پڑھیں گے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ دیکھیں خاص طور سے جب آپ ہسپیٹل میں ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندہ واپس جائیں گھر پہ موت بھی آ سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے بطور خاص جب آپریشن ہونے والا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپریشن ہونے والا ہو یا آپریشن ہو بھی گیا ہو تو بھی ہر حال میں نماز ترک نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پانی تستیاب نہیں ہے تیمیم کرنے کی کوشش کریں اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو بغیر پانی اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ ڈالیں مجبوری میں یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سی بخاری میں ہے جس میں آیت تیمم کے نزل کا پسے منظر ہے اس میں صحابے کرام کو جب پانی نہیں ملا اور ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھ لی تھی یعنی بغیر پانی اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لی تھی بعد میں تیمم کا حکم آیا لیکن اس حالت میں جو نماز پڑھی گئی تھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس نماز کو دہرانا ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہاں سے امام بخاری رحم اللہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آج بھی ایسے حالات آئیں کہ پانی نہیں ہے اور گرچے بعد میں تیمم کا حکم ہے مٹی سے لیکن مٹی بھی دستیاب نہیں ہے یعنی وہ بھی ممکن نہیں ہے تو جس طرح سے وہاں صحابے کرام نے کیا تھا پانی کی عدم موجودگی میں بغیر پانی ہی کے نماز پڑھ ڈالی تھی تو گرچہ آج دو آپشن ہمارے پاس پانی یا مٹی وضو یا تیمم تو اگر ہمارے پاس دونوں آپشن نہ ہو تو ہم کو نماز پڑھ لینی چاہیے نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو بہت سارے ہمارے بھائی اس کو لیٹ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ بعد میں پڑھیں گے اور شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے وضو نہیں کیا تیمم بھی نہیں کیا تو کیسے پڑھیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے صحابے کرام نے پانی کے بغیر نماز پڑھ لیا تھا اور تیمم کا حکم نہیں آیا تھا اور نماز کا اعتبار ہوا تھا ایسے گرچہ آج تیمم کا حکم ہے لیکن اگر ہمارے سامنے دونوں آپشن نہ ہو نہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں تو ایسے ہم کو نماز پڑھ لینی ہے انشاءاللہ اس نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین یہ نماز قبول کرے گا اور اس کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اسی حالت میں وفات ہو جاتی ہے تو یہ نمازیں رہ جائیں گے اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اگر ہمارا دماغ ورکنگ میں ہے کام کر رہا ہے تو نماز ہم سے معاف نہیں ہے چاہے ہم جس بھی پوزیشن میں ہوں جس بھی حالت میں ہوں اس لئے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے امیدے کی جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں محمد زفیر عالم سہر صاحبی آرد سے بول رہا ہوں حضرت میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ گانجا، ہفین، چرس یا جو بھی چیزیں ہیں مدیات کی شامانے استعمال کرنا حرام ہے بیچنا حرام ہے اور اس کے جو بھی استعمال ہیں سارے کے سارے حرام ہیں لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ بجنیس ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ اس میں بوتل سپلائی کرتے ہیں یا پھر گانجا پینے کا چیلم استعمال کرنے والی چیزیں بھیجتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ بجنیس کرنا کیسا حلال ہے یا حرام ہے جیسے کہ وہ تو چیز حرام ہے نہیں جیسے کہ بوتل کا ہونا یا پھر اس کے چیلم کا ہونا وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے تو کیا یا یہ بنا کر کے بیچنا جہز ہے یا نہیں اس کے بارے میں براہ اس کے لئے آپ روچ نہیں ڈالیں بڑی مہروانی ہوگی السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے وہ تو حرام ہیں لیکن وہ چیزیں جن برطنوں میں استعمال ہوتی ہیں یا جن چیزوں میں استعمال کی جاتے ہیں جیسے چیلم اور گرہ کا انہوں نے ذکر کیا جو مٹی اور گرہ کا بنتا ہے تو ان چیزوں کی تجارت کرنا خیر کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے اور کوئی اس کو برے کامیں بھی استعمال کرسکتا ہے طب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کوئی گلاس ہے گلاس ہے تو آدمی اس میں پانی بھی پیسکتا ہے دودھ بھی پیسکتا ہے اب اسی گلاس میں کوئی شراب پیئے تو اس کی گلتی ہے آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسے چیز جو خاص نشہ آور چیزیں استعمال کرنے ہی کیلئے بنای جاتی ہیں جیسے آپ نے چیلم کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کہیں اور اس کے استعمال کا کوئی مصرف ہے یہ چیزیں خاص بنائی ہی اسے لے جاتی ہیں تاکہ ان حرام چیزوں کا ان میں استعمال ہو تو ایسی تمام چیزیں جو خاص حرام چیزوں کے استعمال کیلئے بنا جاتی ہیں تو وہ چیز بھی حرام ہے جو چیز بھی حرام تک پہنچائے وہ چیز بھی حرام ہے یہ اصولی بات ہے یہ اصول ہے کہ جو چیز بھی آپ کو حرام تک پہنچائے وہ چیز بھی حرام ہے تو یہ ساری چیزیں حرام کام کرنے کا یا حرام چیز کھانے پینے کا ذریعہ ہیں اور انہی میں رکھ کر کھا جاتا ہے تو ایسے کاروبار بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا گناہ اور سرکشی پر کسی کی مدد مت کرو کسی کا ساتھ مت دو تو اگر آپ ان چیزوں کو بناتے ہیں ان کے تیارت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں نشہ آور چیزوں کے فروغ میں اور ان کے بڑھاوے میں آپ بھی ایک کردار نبھا رہے ہیں اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کوئی ایسی چیزوں جو دونوں جگہ استعمال ہوتی ہو تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن خاص جو چیزیں شراب پینے کے لیے یا یہ نشہ آور چیزیں پینے کے لیے کھانے کے لیے بنا جاتی ہیں اور ان کا استعمال صرف انہی جگہوں پر ہوتا ہے تو ان چیزوں کی تیارت آپ نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں نشہ میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بہن کا طلاق ہو گیا تھا تو ان کی پھر دوسری شادی ہوئی ہے تو ان کی دوسری شادی ہوئی تو وہ ویڈیو کال کے ذریعے ہوئی ہے اور لڑکا سعودی تھا تو پہلے یہ ہوا کہ بھائی بینہ لڑکے کے لڑکی گھر نہیں جائے گی یہ اس کی جائد نہیں ہے تو چھمان گئے اتنا آگست کی بات ہے اب دسمبر آ گیا تو اب بولیں ہماری بیٹی کو کون دیکھے گا ہماری بچوں کو کون دیکھے گا اور جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو مطلب پورا اس کے لئے زد بان لی ہیں اور کل کہہ رہے ہیں بھیج دو جبر جستی بے کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر اپنے پاس رکھ لو ایسے بول لیں تو اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے ایسا مطلب جا سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے اور موبائل سے یا آن لائن شادی ہوئی ہے لڑکا سعودی میں رہتا ہے لڑکی یہاں پہ شادی ہو چکی ہے اب شادی کے بعد لڑکے کے گھر والے طلب کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دو کچھ بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنی ہے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا جانا ضروری ہے کیونکہ شہر تو نہیں ہے تو جانے کا کیا مطلب ہے تو دیکھئے دونوں چیزیں ہیں اگر شادی کے پیچھے ایسا کوئی مقصد نہیں تھا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ایسا کوئی معاملہ تی نہیں ہوا ہے کہ یہ ہمارے بعد بچوں کو دیکھنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور عرف میں بھی وہ چیز نہیں آ رہی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکی والے کہہ سکتے ہیں کہ جب لڑکا نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں گے لیکن اگر شادی کے وقت یہ بات ذہن میں تھی کہ یہ بندہ شادی کر رہا ہے اس کی کچھ بچے ہیں پہلے سے یا کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی اپنی عورت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری دینا چاہتا ہے تو پھر عورت کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا اس کو کرنا چاہیے لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی نو بیٹیاں تھی ان کے والد کی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نو بیٹیاں تھی تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ میری نو بہنیں ہیں تو انہوں نے جب شادی کی تو ایک مؤمر لڑکی سے عمر رسیدہ لڑکی سے جس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی سعیبہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی کہا ہاں تو کہا کہ بکرن ام سعیبن کہ تم نے باقرہ سے شادی کی ہے یا سعیبہ سے ہماری سے شادی کی ہے یا سعیبہ سے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اس سے کی ہے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سعیبہ سے کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی یعنی وہ نوجوان تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مالی حالت بھی دیکھ رہے تھے اصل میں ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے یعنی اس وقت وہ اس پوجیشن میں ہی تھے کہ دو تین شادی کریں ایسا لگتا تھا بڑی مشکل سے ایک شادی ہوئی ہے اور وہ سارے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے واقعہ لمبا ہے بیک گراؤنڈ بہت لمبا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مشکل سے شادی کی ہے تو باقرہ سے کرنا چاہئے تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور ترکالی اتنی سا بنات اور انہوں نے اپنے پیچھے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری نو بہنیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بیوی لاؤں جو ان کی تعدیب کرے ان کو تعلیم دے ان کی تربیت کرے ان کی دیکھ بھال کرے ان کو نہلائے دلائے کپڑا پینائے دیکھ بھال کرے اگر میں کسی کماری کو لے آتا تو وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتی وہ کیا کر سکتی تھی ان کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آصابتہ تم نے بہت اچھا کام کیا بہت ٹھیک کام کیا تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کی پیچھے یہ نیت بھی رکھتا ہے یہ مقصد بھی رکھتا ہے کہ میری بیوی جس طرح سے میرے کام آئے گی ایسے میری کچھ بہنیں ہیں یا کچھ بچے ہیں کوئی ایسا کام ہے وہ بھی میرے سر پر ہے میری ذمہ داری بچوں کی دیکھ بھال کرنا تو میں اپنی بیوی کو بھی اس کے لئے استعمال کروں ذمہ داری دوں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اگر بندے نے جو بھی سعودی میں اگر اس نے شادی کی ہے اور ساتھ میں اس کی یہ بھی نیت ہے کہ اگر ہمارے کوئی بچے ہیں کسی کی دیکھ بھال کرنا آئے اور یہ انڈر اسٹوڈ ہے پہلے سے معلوم ہے سب کلیر ہے تو ایک عورت کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے دیکھیں اس طرح کے معاملات میں عرف کا بھی بہت بڑا دخل ہے ہمارے یہاں معاملہ شادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک عورت صرف شوہر کا کام کرے گی اس کے ساتھ رہے گی جہاں ہمارا سماج ہے جہاں ہمارا معاشرہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں اس کلچر میں شادی کے بعد اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھ کے چلیں اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہماری یہاں رسم رواج ہے ایک عورت کو شادی کے بعد جو کچھ کرنا پڑتا ہے ہمیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو وہ شادی سے پہلے بول دے اگر شادی سے پہلے وہ کلیر نہیں کرے گی واضح نہیں کرے گی تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی اس کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے کیونکہ سماج میں یہ چل رہا تھا اور وہ قرآن و حدیث کے روشنے میں ناجائز نہیں ہے بلکہ وہ جائز کام ہے بلکہ اس کی مثالیں ملتی ہیں اور سماج کی وہ پرمپرا ہے سماج میں چل رہا ہے تو کوئی عورت یہ نہیں انکار کر سکتی کہ میں تمہارے بہنوں کی خدمت نہیں کروں گی تو ان کا کام نہیں خدمت کرنے کے مطلب نہیں کہ پوری زندگی سونپ دے لیکن جیسا عرف میں معروف طریقے پر جتنا شہر کام لینا چاہتا ہے جتنا کرنا چاہیے تو ایک بیوی اگر خاموشی سے شادی کر لی ہے اس نے پہلے سے کوئی ایکسپشن نہیں دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کام کرے ورنہ پھر شہر بھی اس طرح کی بات کہنے لگ جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی مثال کے طور پر اسلام نے ایک شہر کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے کہ بیوی کا خرچہ سبھالے وہ صرف کیا ہے کہ اس کے کھانے کا پینے کا بندوبست کرے اس کے رہنے کا بندوبست کرے یہ شہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کرے اس کے قیام، طعام کا، کھانے کا، سپنا اور خرچہ دے اس کے علاوہ اگر ایک عورت بیمار پڑھ جاتی ہے تو پھر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے بلکہ تقریباً پوری امت ایک طرف ہے سوائے چند ایک دو لوگوں کے اکثریت کا یہ ماننا ہے خاص طور سے چاروں مذاہب جو ہیں مشہور مذاہب سب کا اتفاق ہے کہ بیوی بیمار ہوتی ہے تو اس کے علاج کرانے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہے تو اگر شوہر بھی بولنے لگے کہ میں تمہارا علاج نہیں کراؤں گا اسلام نے میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو پھر ہر آدمی چھکے گا چلائے گا کہ یہ کیا ہوا بھئی شادی کر لیا بیمار ہوگی علاج نہیں کرائے گا تو قرآن و حدیث نے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ علاج کراؤں لیکن اگر کسی سماج میں کسی معاشرے میں یہ کلچر کا حصہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی بیمار ہوتی ہے اور شوہر ہی علاج کراتا ہے وہی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس ماحول میں اگر شادی ہوتی ہے تو گویا کہ شوہر اس بات کو ایکسٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ عورت بیوی بن کے میرے پاس آئے گی بیمار ہوگی تو میں اس کا علاج کراؤں گا تو جو شادی کے وقت جو عقد ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل مانی جائے گی یہ چیز بھی شامل مانی جائے گی کیونکہ عرف میں یہ چیز معروف تھی تو وہ مشروط کے حکم ہے کہ شرط میں وہ بھی داخل ہے کہ سب کرنا پڑے گا تو جس طرح سے شوہر بھی بہت ساری چیزوں کو بولتا نہیں ہے سراحت نہیں کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری مانی جاتی ہے ایسے عورت بھی صرف یہ نہ دیکھے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور باقی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے اگر جس سماج میں اس نے شادی کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے یعنی شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کے کسی اور عشدار کیلئے بھی دیکھ بھل کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے اور چپ چپ شادی کر لیا تو اسے یہ سب کرنا پڑے گا اس کی یہ ذمہ داری ہے اور اگر نہیں کرنا تھا تو اسے پتا تھا تو میں علاج نہیں کر رہا ہوں گا تو پہلے بول دے وہ پہلے شادی کا وقت کی کلیر کر دے کہ میں اس کو صرف کھانے کا پیسہ دے سکتا رہنے کا پیسہ دے سکتا کپڑے کا پیسہ دے سکتا بیمار ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں یہ صاف طور سے بول دے اب اس سامنے والی کی مرضی ہے لڑکی والے کی کریں شادی یا نہ کریں ہو سکتا وہ انکار کر دے اس ماہول میں تو انکار ہی کر دے گا کوئی نہیں شادی کرے گا تو ایسے ہی ایک لڑکی اگر بول دے شادی کے ٹائم کہ میں صرف شوہر کی ہو کے رہوں گی شوہر کے امی سے میرا کوئی مطلب نہیں اس کے اببہ سے کوئی مطلب نہیں اس کے بہنوں سے میرا کوئی مطلب نہیں تو کوئی شادی کرے گا اس ماہول میں اس کی بھی شادی نہیں ہوگی تو ماہول میں جب یہ چیز چل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چل رہا اور وہ غلط نہیں یہ قرآن و عدیس کے خلاف نہیں ہے تو اسے اور آپ نے خاموشی سے اس ماہول میں شادی کر لی ہے تو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو دونوں کو وہ ذمہ داریاں نمہانی چاہیے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے اگر ایسا کرنا تھا تو شادی کے ٹائم بولنا چاہیے تھا تو خلاص ایک علام یہ کہ اگر واقعی شادی سے پہلے یہ سب معلوم تھا سب پتا تھا اسی ماہول میں شادی ہوئی ہے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے اس سے جانا چاہیے اگر کوئی ضرورت ہے اور شوہر خدمت لینا چاہتا ہے تو جانا چاہیے البتہ اگر شوہر تیار نہیں ہے شوہر راضی نہیں ہے شوہر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے اس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی ہے جب اجتی ہے جیسا ہمارے یہاں جوائن فیملی ہوتی ہے بہت بڑا خاندان ہوتا ہے سب چاہتے ہیں ہماری خدمت کریں لیکن شوہر کی رضا اس میں نہیں ہے شوہر نے اس کے لئے شادی نہیں کیا وہ سب کو سوچ کے شادی نہیں کیا تو پھر شوہر کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو منع کر سکتی ہے براہ راس اپنے بلبوتے نہیں بلکہ شوہر کو ساتھ ملے کے اور دونوں مل کے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ یہ عورت رہے گی اور دوسروں کی کام نہیں کرے لیکن اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ سب کرو تو اس کو کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں بھیار سے ہوں میرا سوال ہے کی کیا ایک لڑکی چار مردوں کو جہنم لے جائے گی یہ میں نے سنایا بہت لوگ سے یعنی اپنے باپ کو اپنے سور کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو چار لوگ کو ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان سب لوگ ان سوال کا جواب دیتی گا یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ ایک لڑکی ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی یعنی اگر وہ خود جہنم میں جائے گی تو اکیلے نہیں جائے گی اپنے ساتھ چار کو لے جائے گی ایک باپ کو اور ایک شوہر کو اور اسی طرح سے بھائی کو اور بیٹے کو یعنی انہوں نے کہیں سننا کہا ہے کہ عورت جنت میں کی تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جہنم میں جاتی ہے تو اپنے ساتھ چار اور کو لے جائے گی جو ہے اپنے باپ کو اپنے شوہر کو بھائی کو اور بیٹے کو تو دیکھیں یہ بات مشہور ہے لوگوں کی زبان پر لیکن احادیث کی کتب میں کہیں اس کا سراغ نہیں ملتا ہے بہت سارے علماء کے پاس یہ سوالات رکھے گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے بہت بڑے بڑے عیم حدیث اور فقہ و فتاوہ کی علماء ان سب کے پاس یہ سوال آتا رہتا ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اب تک ایسی کوئی روایت تلاش نہیں کر سکی ہے یا ان کی نگاہ میں ایسی کوئی روایت نہیں آئی ہے تو آپ نے جو سوال کیا ہے جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی زبان پر مشہور ہے لیکن کتابوں میں کہیں اس کا وجود نہیں ملتا ہے تلاشنے پر اب تک کسی کو ملا نہیں ہے کہ یہ چیز کہیں پہ ہو صحیح غلط مطلب کوئی اس کی جھوٹی سند بھی نہیں ملی ہے کہیں لکھی ہوئی یہ چیز کتبِ احادیث میں مل جائے بس ایسی ہی لوگوں کے زبان پر چل رہا ہے یا کسی ایسی کتاب میں ہو سکتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں جس کی کوئی سند نہیں کوئی سر پیڑ نہیں لیکن جو معروف اور مستند کتبِ احادیث میں ہیں ان میں اس کا وجود ہی نہیں اس کا صحیح ہونا تو دور کی بات ہے اس کا صریح سے کوئی وجود ہی نہیں اس لئے یہ بے بنیاد بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز قرآن مجید کے حکم سے بھی ٹکرا دی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا کہ کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں لا دے گا یعنی کوئی کسی اور کو اگر خود گنگار ہے غلط ہے تو اس کا وَبَال کسی اور پر نہیں جائے گا تو یہ قرآن نے کہا ہے اور کئی جگہ اس مضمون کی آیتیں ہیں ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو گیا وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو اگر ایک عورت بری ہے جہنم کی مستحق ہے تو یہ اس کا عمل ہے اس کا اپنا معاملہ ہے وہ اپنے عمل کے وجہ سے خود جہنم میں جائے گی لیکن کسی اور کو بھی ساتھ میں لے کے جائے گی نہیں ہاں اگر اس کی کسی برائی میں یہ لوگ بھی شریک رہے ہو باپ بھی شریک رہا ہو شور بھی شریک رہا ہو اور اسی طرح سے بیٹا بھی شریک رہا ہو بھائی بھی شریک رہا ہو تو یہ سب ساتھ میں جائیں گے اور اس لیے نہیں کہ عورت ہے اس لیے جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے خود کوئی عمل کیا تو ساتھ میں جائیں گے لیکن ایسے ہی کہہ دینا کہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یہ بے بنیاد بات ہے نامعلوم کس شخص نے یہ بات اڑائی ہے یہ بات ثابت نہیں ہے کہیں اس کا وجود نہیں ہے اور قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف اس لیے بے بنیاد بات ہے اس کو نہ سننا چاہیے اور نہ سنانا چاہیے کہیں بھی ایسی بات آئے تو اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے اس کو ادھر و ادھر فارورٹ نہیں کرنا چاہیے نہ لوگوں کو بتانا چاہیے امید دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالاول لکھنو سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر ایک جماعت ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اگر تین چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آیا وہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ بہتر ہے یا انفرادی حالت میں الگ الگ پڑھیں یہ بہتر ہے رہی بات جو حدیث میں جماعت کے سواب کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں تو آیا وہ مسجد کی پہلی جماعت کے سلسلے میں ہے یا جب تک جماعت بنائی جائے سارے کے سارے جماعت کے لئے وہی حکم سادر آئے گا سواب کے سلسلے میں اس مسئلے کی ذرا وضاحت کر دے شیخ محیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور جماعت ختم ہو گئی ہے وہ شخص لیٹ سے آیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں تو یہ سب مل کے جماعت بنا سکتے کی نہیں ایک سوال تو ان کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت کا جو سواب ہے تو وہ صرف پہلی جماعت کے ساتھ خاص ہے یا دوسری بار جو لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی جماعت کا سواب مل جائے گا تو دیکھیں جہاں تک سوال کا پہلا حصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تاخیر سے مسجد میں پہنچتا ہے اور جماعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جماعت سے نماز پڑھے گا یا اکیلے پڑھے گا تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح اور راجعہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ اگر لیٹ سے پہنچتے ہیں تو وہ دوسری بار جماعت بنا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا اس مسئلے کو واضح کرنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کے سامنے قلعہ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسے عامال کی بہت زیادہ مثالیں نہیں ملتی ہیں اکہ دکہ مثالیں ملتی ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا یہ عام بات نہیں تھی کہ لوگوں کی جماعت چھوڑ جاتی تھے وہ لوگ بہت نیک ہوا کرتے تھے اور نماز کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے ان کی تو مشکل سے رکر چھوڑتی تھی جماعت چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن پھر بھی بہت ہی آپ کا پوری زندگی میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دیکھیں اہدہ رسالت میں تو ایک دو واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جماعت چھوڑ گئی ایسے صحابہ میں بھی بہت ہی گنے چنے واقعات ملتے ہیں بہت کم واقعات ملتے ہیں یہ وجہ ہے اختلاف کی اصل میں جو علماء میں اختلاف ہونا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی نظیر بہت زیادہ نہیں تھی یہ عام بات نہیں تھی اگر عام بات ہوتی نا تو اختلاف ہی نہیں ہوتا تو چونکہ بہت نادر بات ہے اہدہ رسالت میں اہدہ صحابہ میں اور اکہ دکہ روایات ہیں وہ روایت جن کو نہیں ملی انہوں نے الگ انداز سے فتوہ دیا اور جن کو یہ روایت ملی انہوں نے الگ موقع کیار کیا تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ راجعہ بات یہ ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ لیٹ سے آ رہے ہیں بہرحال ان کو کوشی کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر اگر کسی نے عادت بنا لی تو الگ بات ہے کسی عذر کی بنا پر کچھ لوگ کی نماز چھوڑ گئی اور بعد میں پہنچ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حج کی بات نہیں اس کے دلیل ایک روایت ہے جسے امام ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل میں نقل فرمایا ہے جلد پانچ صفہ پانچ سو چیالیس پہ اور اس کی سند صحیح ہے امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اس کی سند میں موجود ایک راوی پر کلام کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن راجعہ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کلام قادے نہیں ہے اور یہ روایت بلکل صحیح ہے اس پر مفصل میرا ایک آرٹیکل ہے جو ہماری رسالہ اہل حسنہ میں چھپ چکا ہے اس روایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ انیس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں اثر کے بعد گئے اور وہاں پہ جماعت ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو انیس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ ان کی امامت کروائی یعنی پہلی جماعت ہو چکی ہے دوبارہ انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر جماعت کروائی تو جماعت کے بعد قیل اللہ ان سے کہا گیا علی سے یکرہوہدہ کیا یہ ناپسندیدہ بات نہیں ہے کیا یہ نامناسب بات نہیں ہے کہ ایک بار جماعت ہوگی ہم پھر دوبارہ جماعت بنا رہے ہیں تو قال فقال انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے اس عمل کی دلیل دیا دلیل کیا دیا فرماتے ہیں کہ دخل رجل المسجد وقد صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوگی یعنی جماعت ختم ہوگی اس کے بعد ایک صحابی آئے ایک شخص آیا پھر کیا ہوا فقام قائمن ينظر وہ کھڑے ہوکے ادھر ادھر دیکھنے لگا فقال مالک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں یعنی وہ اکیلے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کروں تو ایسے ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیسے نماز پڑھوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوکے نماز پڑھ سکے جماعت بنا سکے یعنی یہ لیٹ سے آئے ہیں تو ہم لوگوں میں جو پڑھ چکے ہیں نماز وہی کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اب اتنا کہنا تھا کہ فَدَخَلَ رَجُلْ اسی بیچ میں ایک اور صحابی آگئے یعنی ان کی نماز لیٹ ہوئی تھی ایک اور آئے ان کی بھی لیٹ ہوگئے اتفاق سے دو شخص جمع ہوگئے جن کی نماز چھوڑ گئے تھے فَآمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یعنی بعد میں جو دونوں آئے تھے ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ جماعت بنا کے پڑھ لو یہ حدیث صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس روایت کے مطابق عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کی جو دلیل دی ہے وہ اہدہ رسالت سے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ اپنی موجودگی میں دو لوگوں کی جماعت کروائی جن دونوں کی نماز چھوڑ گئی تھی یہ بہت ہی واضح دلیلے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو اسی سے تھوڑا ملتی جلتی ہے لیکن وہ الگ روایت ہے اور اس کے راوی دوسرے صحابی ہیں اب کچھ لوگ کا سمجھنا ہے یہ ہے کہ یہ بھی وہی واقعہ لیکن ایسا نہیں ہے عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی روایت ہے یہ الہدہ روایت ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے ایک اور روایت ہے جو دوسرے صحابی اس کے راوی ہیں اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہیں تو ایک صحابی آتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا ہے وہ اکیرے رہتے ہیں ان کی نماز چھوڑی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ان پر صدقہ کرے یعنی ہم میسیج جو پڑھ چکا ہے وہی کھڑا ہو کر ان کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ لیں تو دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو ان کو جماعت کا سوا مل جائے گا صدقے سے مرادی ہے کہ جماعت کا سوا مل جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی انہی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں نے جماعت بنوائی یہ روایت الگ ہے میں نے جو پیش کی وہ الگ روایت تھا لیکن یہ روایت الگ ہے اس میں کیا ہے کہ دو لوگوں نے جماعت تو بنائی تھی لیکن اس میں ایک صحابی ہو تھے جو بعد میں آئے تھے اور وہ تھے جو نبی کے ساتھ پڑھ چکے تھے ان دونوں نے مل کے جماعت بنائی تھی روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مزید میں دوبارہ جماعت بنائی آسکتے لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نہیں بھائی دیکھئے اس میں ایک متنفل تھے اور ایک مفتریز تھے یعنی اس میں دو ایسے لوگ تھے جن میں سے ایک کی نماز فرض تھی دوسرے کی نماز نفل تھی تو یہ الہدہ شکل ہے لیکن ایسی شکل کی دلیل نہیں ہے جس میں دونوں بعد میں آئے ہوں اور دونوں فرض پڑھ لے ہوں اس لئے میں نے پہلے نمبر پر جو دلیل آپ کے سامنے رکھی اس میں دونوں جو بعد میں آئے تھے دونوں نے فرض پڑھا تھا نہ کی ان میں سے کوئی ایک متنفل ایک مفتریز تھا لیکن یہ جو روایت اس میں ایک مفتریز یعنی فرض پڑھنے والے تھے اور ایک نفل پڑھنے والے تھے تو اس پر کچھ لوگوں نے یہ نکتہ اٹھایا ہے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی اس میں تو دونوں کی نماز الگ الگ ٹائپ کی تھی اس لئے یہ دوسری جماعت کی دلیل نہیں ہو سکتی لیکن یہ احتراج اصل میں صحیح نہیں ہے کیونکہ گرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کی نماز نفل تھی لیکن یہ حکم کے اعتبار سے نفل تھی لیکن نماز تو وہی تھی یعنی جو فرض نماز چھوڑ گئی تھی اسی نماز کو وہ پڑھ رہے تھے لیکن چونکہ یہ ایک بار پہلے پڑھ چکے تھے اس لئے ان کے حق میں وہ نفل تھی تو اصل نماز وہی تھی ان کے حق میں نفل ہو جانے کی وجہ سے اس کے حکامات نہیں بدل جائیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے علاقے میں جاتے تھے اور ان لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے تھے تو ان کی ایک نماز نفل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ فر نماز ہوتی تھی لیکن اپنے علاقے میں جا کے نماز پڑھاتے تھے تو ان لوگوں کی نماز تو فرض ہوتی تھی تھی لیکن ان کے حق میں نفیل ہوتی تھی لیکن نماز ہوئی ہوتی ہے جیسا عشاء نماز پڑھا رہے تو عشاء ہی کی نماز heeft یعنی جو پڑھا رہے وہ کوئی عام نفیل نہیں ہے بلکہ وہ عشاء ہی کی نماز ہے لیکن چونکہ یہ ایک بار پڑھ شکے ہیں اس لئے ان کے حق میں وہ نفیل بن رہی ہے لیکن کیا وہ جماعت نہیں مانی جائے گی یعنی یہ کہیں گے کہ آپ وہ لوگ جو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جماعت سے نماز ادا نہیں کیا کیونکہ ایک متنفیل ہے کچھ لوگ مفتریز ہیں اور امام جو ہے متنفیل ہے نہیں بلکہ وہاں یہ مانا جائے گا کہ واقعی ان کی جماعت ہوئی ہے تو اس طرح سے اس روایت میں بھی مانا جائے گا کہ یہ جماعت ہوئی ہے اور اس سے اسطلال بلکل درست ہے کہ ایک جماعت ختم ہونے کے بعد دوسری جماعت بنایا سکتی ہے اور اکثر اہل علم کا جمہور کا یہی موقع ہے جمہور کا اکثر اہل علم کا یہی ماننا ہے کچھ اسلاف کی طرف روایتیں منصوب ہیں کہ وہ منع کرتے تھے وہ ناپسند کرتے تھے یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں صحیح سنت سے ثابت نہیں مدونہ میں کچھ ہیں اور ادھر ودھر کچھ روایتیں ہیں لیکن یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہیں بلکہ ایک روایت تبرانی وغیرہ کی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹ گئی آپ کو صحابہ کرام ساتھ آئے تو دیکھا کہ جماعت ختم ہوئی تو آپ ان صحابہ کرام کو گھر لے گئے اور وہاں جماعت بنوائی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہاں جماعت بنانا ممکن تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے گئے گھر پہ نہیں آتی یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف ہے اور اس میں بہت شدید ضعف ہے کیونکہ اس میں ولید بن مسلم ہے اور وہ تدلی سے تصویہ کرتے تھے اور تدلی سے تصویہ کرتے تھے یہ ان کا ایک معروف وصف ہے اور انہوں نے اس سند میں ہر جگہ سراحت نہیں کیا سما کی اس لئے یہ روایت ضعیف ہے شہخ حلبانی رحمہ اللہ نے اس کو تمام الملنا میں حسن کہا ہے اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا یہ پتا نہیں تھا کہ جو تدلی سے تصویہ علیہ معاملہ ہے اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی اس لئے ضعیفہ میں ایک جگہ شیخ حلبانی رحمہ اللہ نے بات کرتے ہوئی کہا کہ تدلی سے تصویل علیہ معاملہ آج مجھ پر واضح ہو رہا ہے اس لئے اب تک جو میں نے روایتیں صحیح کہیں ہیں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے تو حقیقت میں شیخ علبانی اس کی تحسین سے اصولی طور پر رجوع کر چکے ہیں کیونکہ ولید بن مسلم کا اننے کو شیخ علبانی رحمہ اللہ پہلے قادے نہیں مانتے تھے یعنی تمام طبقات سند میں بعد میں ان پر یہ بات واضح بھی تو پھر وہ تدلی سے تصویل علیہ کوئی راوی آتا تھا اور سند کے تمام طبقات میں سمہ کی سرات نہیں کرتا تھا تو اس کو ضعیب بولتے تھے تو یہ روایت جو طبرانی وغیرہ کی ہے یہ ضعیب ہے اس لئے یہ اس بات کی دریل نہیں کہ دوسری جماعت مزجد میں نہیں بنا سکتے ہیں یہی معاملہ کچھ اور آثار کا بھی ہے جو پیش کہاتے ہیں وہ ضعیب ہیں خلاص ایک علام یہ کہ اگر ایک بار جماعت ہو چکی ہے دوبارہ کوئی مزجد میں آتا ہے تو جماعت بنا سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے القامل سے پیش کی اس کے علاوہ جو دوسری تریویزی وغیرہ کی روایت وہ بھی اس بات کی دریل نہیں اسی طرح خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے ایک تو حدیث میں نے سنائی جن میں انہوں نے نمار پڑھائی اور بعد میں نبی کی حدیث کوٹ کیا جب ان سے سوال کیا گئے تو لیکن ان کا ایک دوسرا عمل بھی ہے کہ وہ کہیں جا رہتے اور مسجد میں گئے اور وہاں جماعت ختم ہوگی تو دوبارہ انہوں نے جماعت بنائی وہ ان کا اثر ہے اس میں مرفوع حدیث کوٹ نہیں کیا گیا اس میں نہ آپ پر کوئی اتراز کیا وہ بالکل الگ واقعہ ہے اور یہ جو القامل سے میں نے آپ کے سانے پیش کیا یہ بالکل الگ واقعہ ہے تو یہ دلائل ہیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب رہا آپ کا یہ دوسرا سوال کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضلت ہے تو اگر دوسری بار کوئی جماعت بنا رہا ہے تو کیا اسے بھی یہ فضلت حاصل ہوگی کی نہیں تو دیکھئے یہ بالکل ویسی ہی فضلت نہیں ہوگی جو پہلی جماعت کی ہے اس میں فرق پڑے گا پہلی جماعت کی جو فضلت ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے لیکن یہ جو حدیث ہے جس میں عمومی طور پر جماعت کی فضلت بیان کی گئی ہے اس عموم کے تحت یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر بعد میں بھی کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو فضلت ملی گی اور اس کی دلیل خود وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کی نماز چھوڑ گی تو آپ نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو کیوں اور یہ بھی کہا کہ یہ ان پر صدقہ ہوگا یہ سب کیوں صدقہ کے کیا مطلب صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صواب بڑھ جائے گا اگر وہ اکیلے پڑھتے تو وہ صواب نہیں ملتا اب ایک اور صحابی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو صواب بڑھ جائے گا تو دوسری بار بھی اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو اس جماعت کا صواب ملے گا یہ اور بات ہے کہ یہ جماعت پہلی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس جیسا صواب نہیں ملے گا لیکن بہرحال صواب ملے گا اس کی بہت واضح دلیل سرن ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی نمی نے اپنے سامنے دوسری جماعت کروائی ہے اور اسے صدقے سے تعبیر کیا ہے جس کی جماعت چھوڑ گئی تھی اس پر صدقہ ہے صدقہ کا مطلب یہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صواب ہے تو اگر بعد میں کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یقین ان کو جماعت کی وجہ سے بھی ایک اضافی صواب ملے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ دوسری جماعت فتنے فساد کے لئے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو امام سے نالا ہیں ناراض ہیں انہوں نے اپنی ٹیم بنا کے رکھی اپنی ایک پارٹی بنا کے رکھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ امام سے ہماری نہیں جمتی ہے اس لئے جب امام پڑھ چکے گئے یہ لوگ پڑھ چکیں گے تو ہم آکے دوبارہ جماعت بنا کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہے یا ایک ہی کوئی مسئلہ کی اختلاف ہے کہ دوسرے مسئلہ کا امام ہے اس لئے ہم اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم وہ نماز ختم ہو جائے گی تو دوبارہ ہم جماعت بنا کے پڑھیں گے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے دوسری جماعت نہیں کر سکتے کوئی عذر ہو کوئی عذر ہو کوئی ایسی بات ہو جس کی بنا پر آپ لیٹ ہو گئے ہوں تو آپ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں لیکن بلا وجہ آپ دوسری جماعت نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس سے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال پوچھنے کے جو بھی اصول و ضعبیت ہیں ان سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پر کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں رحمت اللہ بات کر رہا ہوں سکندر آباد سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے استدار میں میری بھانجی کو انہوں نے پہلے خوران صریف نہیں پڑھتے ابھی پڑھ رہے ان کے گاؤں کے مولی کے ساتھ بیٹھ کے پردے کی پابندی کرتے ہوئے لیکن خواب میں سفید کپڑے پہن کے ایک آدمی آکے ان کے پہر کے پاس کھڑا رہتا ہے ایسے خواب میں آرہے کل کے رات یعنی جمعہ رات کے رات کے دن چار لوگ جو ہے سفید کپڑے پہن کے کپڑوں کا گھنٹیا موٹا جیسا باندھ کے لے کے کھڑے ہیں اسے ان کو تھوڑا سا ڈر لگ رہے ہیں اسے کیا ہو رہا کرے ہیں میں جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر کے تھوڑا آپ اس کا دین کے خوران اور حدیث کے حساب سے تھوڑا سا سوال بتا ہے جواب بتانے کا کوشن ہے میرا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے بھائی ہیں رحمت اللہ صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک کوئی لڑکی ہے کسی کے پاس پڑھتی ہے کسی مولانا یا کسی کے پاس ٹوشن پڑھتی ہے پردے میں پڑھتی ہے تو وہ رات میں سوتی ہے تو خواب دیکھتی ہے کہ کوئی سفید لباس میں آیا ہے یا چار لوگ آئے ہیں ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے روشنے بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے تو دیکھیں قرآن اور حدیث اس لئے نہیں آیا ہے کہ سب کے خواب کی تعبیر بتائیں یہ بہت ہی واضح طور پر میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو بھی خواب دیکھتے ہیں سوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تعبیر آئے گی وہ کسی عالم سے پوچھ لیں تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن اور حدیث میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتائیں گی ہیں کہ ایسا خواب دیکھو گے تو ایسا ہوگا ایسا دیکھو گے تو ایسا ہوگا البتہ خواب کی قسمیں بتائیں گے ہیں حدیث میں اور دوسرا تخویف من شیطان شیطان ڈراتا ہے تیسرا بشرا من اللہ اللہ کی بشارت تو یہ سب بخاری قدیث ہے کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں یا تو آدمی کے اپنے خیالات ہیں جو رات میں خواب بن جاتے ہیں یا ایک ہے شیطان ڈراتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے تو اگر جب بھی کوئی آدمی خواب دیکھے تو زیادہ زیادہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی بشارت لگتی ہے اس سے خوشی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر خواب دیکھ کر اس کو خوف محسوس ہوتا ہے کچھ در لگتا ہے عجیب سا لگتا ہے تو وہ خود جائزہ لے کہ یہ دو میں سے کون سا خواب ہو سکتا ہے کہیں ہمارے دل کے خیالات تو نہیں جو خواب میں آ رہے ہیں یا شیطان ڈراتا ہے تو وہ اپنا جائزہ لے گا اور اس کو لگے کہ دن میں ہم یہی سب سوچتے ہیں اور یہ خواب میں دیکھتے ہیں تو پھر قصور خود اس کی سوچ کا ہے اس کے خیالات کا ہے اسے اپنے خیالات پر قابو پانا چاہیے اور ذہن میں جو خیالات آتے ہیں دن ہی میں انہیں ریمو کرنے کی کوشی کرنا چاہیے اس کے لئے کوئی اور الاد نہیں ہو سکتا آدمی خود فیصلہ کرے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی دیکھتی ہے کوئی سفید لباس میں آ رہا ہے تین لوگ آ رہا ہیں چال لو تو آپ جرا تھوڑا سا تفتیش کریں کہ دن میں اس کا معاملہ کیا ہے وہ جس مولانا کے پاس ٹویشن پڑتی ہے کہیں ساتھ نہیں کہ وہ ایسے قصے کہانی اس کو سنا رہے ہیں اس کے فرشتوں کے یا ایسے تو اگر وہ بہت سارے قصے کہانی سنا رہے ہیں یا اگر وہ کہیں ایسا دیکھ رہے ہوگی ایسا کچھ پڑھ رہے ہوگی ایسا سوچ رہے ہوگی تو یہ چیزیں اس کے خواب میں آ سکتی ہیں تو پہلے اچھے سے تفتیش کریں کہ دن میں اس کا معاملہ کیا ہے اگر واقعی دن میں ایسا کوئی معاملہ ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں ذکر و اذکار دعاوں وغیرہ کی عادت ڈالیں دن میں تاکہ اس کے ذہن صاف ہو سکے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی کوئی چال ہو یعنی شیطان دیرہ رہا تو اس کے لئے جو احادیث میں جو تدابیر ہیں اس کو اختیار کیا جائے بائیں طرف تھتکارے اور اسی طرح سے عوض بللہ ایم نے شیطان رجیم پڑھے اور اسی طرح سے اور حوصلہ بلندو تو وضو کرے نماز پڑھے اسے کسی کے ساتھ بیان نہ کرے یہ ساری چیزیں ہیں جو شیطانی خواب کے علاج میں کام آتی ہیں تو اس حساب سے وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے باقی یہ جو لوگوں نے معامل بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی خواب دیکھ کر اب اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیکار کی باتیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے آج دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو سو پرسنٹ آپ کو صحیح تعبیر دے سکے اس لئے کوئی تعبیر کو لے کر بہت زیادہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو انہی تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خواب کیسے کیڈگری میں آتا ہے اس کے مطابق کوئی ایکشن لینا چاہیے خود سے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے بہت زیادہ آپ پریشان نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم حیث صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جسے جو پیر کے دن سمار کا روجہ اور جمعرات کا روجہ جو نفل روجہ رکھا جاتا ہے اگر ہم اسے کام کرتے ہیں تو سمار کھمار چھوٹی رہتی ہے پیر کے دن جمعرات کو ڈھوٹی رہتی ہے تو کہ ہمیں ایک روجہ رکھ سکتا ہوں ہمیسا ہر سمار کو ایک روجہ رکھ سکتا ہوں اس کا سواب ملے گا ہم کو یا پھر ہمیں دونوں روجہ رکھنا چاہیے پیر کا اور جمعرات کا دونوں کا اگر ایک سواب یہ تھا جسے نماز ہم پڑھتے ہیں جسے ہم بعد میں گئے جوہر کی نماز کوئی بھی نماز ہو تو اگر چار بھی پڑھ رہے ہیں تو میں تیسرا آخر والا سب کی نماز ختم ہوگی پھر میں آخر میں میرے دو رکھات باقی تھی میں پورا کر رہا ہوں اس کو پھر میرے پیچھے کوئی کھا ہو جاتا ہے سائیڈ میں پھر ہم کو امام بنا دیتا ہے مطلب کہ ہم پڑھائے ہیں اس ساتھ کر دیتا ہے تو کیا ہم کو امامت کرنا چاہیے نہ پیچھے ہر جانا چاہیے اسے ایک تقبیر کے ساتھ میں تو امام تقبیر کیا اس کے ساتھ میں ہم نے پڑھا پھر میرے دو رکھات جو اپنی باقی تھی وہ پورا کیا اور ہم نے تو تقبیر کی نہیں اور دوسرا آدمی میرے ساتھ میں کھڑا ہو گیا اب وہ ہم پہ نمیسارہ کر رہا کہ ہم پہائیں تو یہ کہاں تک سہی ہے اس کو بتائیے گا پھر میری بھائی صاحب کا سوال ہے بلکہ سوال میں دو سوال ہے ایک ساتھ انہوں نے دو سوال کیا ہے پہلے سوال ان کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنا چاہیے تو اگر کوئی دونوں دنوں کا روزہ نہ رکھ سکے بلکہ یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے سومار کو چھٹی رہتی ہے میں اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں دو کی فضلت ہے اگر میں صرف ایک رکھنا چاہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ ان کا پہلا سوال ہے تو دیکھیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر آپ وہ دونوں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں صرف ایک رکھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جو حدیث ہے جس میں ایک ساتھ پیر کا روزہ اور جمعیرات کی روزہ کا ذکر ہے اس سے ہٹ کر ایک اور حدیث ہے جو شاید آپ کے نظر میں نہیں ہے آپ اس پر غور نہیں کر پا رہے ہیں انہاں غور کرتے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا ہے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو قطادہ الانساری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزہ کے بارے میں سوال ہوا فقال تو کہا فیہی اُلِدتو وفیہی انزل علیہ تو کہا یہ تو وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر تائید فرمائی کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے اس میں جمعیرات کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف اس نئے کا ذکر ہے یعنی صرف سوموار کی روزہ کا ذکر ہے تو جس طرح سے کچھ احادیث میں یہ آیا ہے کہ پیر جمعیرات کا روزہ رکھنا چاہیے ایسے کچھ احادیث میں صرف پیر کے روزہ کا ذکر ہے تو ان حادیث کو سامنے رکھتے ہوئی بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ صرف پیر کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے البتہ بعض علماء نے تو ان احادیث کو دیکھ کر بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پیر نے صرف جمعیرات کو روزہ رکھنا چاہے تب ہی کوئی حرش کی بات نہیں یہ فاصلے پر دو دن ہے اور یہ عبادت کا کام ہے اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا لیکن یہ جو آپ کا خاص سوال ہے تو آپ کے سوال پر تبا قدع ایک الگ سے حدیث بھی موجود ہے کہ پیر کے روزے کی ایک الگ خصوصیت ہے تو اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں البتہ یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور روزے کی فضل بیان کی تو اس سے کچھ لوگ عید ملاد نبی کی دلیل لیتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ عید ملاد نبی کی دلیل لینا دلست نہیں کیونکہ عید کے دن تو دیکھیں روزہ نہیں رکھا جاتا اور یہاں تو روزہ رکھنے کی بات ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئی اس دن عید نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور پھر روزہ رکھنے کی بات کے دیا مطلب آپ کا یوم پیدائش عید کے دن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور آپ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنے کی بات کریں اور دوسری بات ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ یوم پیدائش پر کہا تاریخ پیدائش پر نہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے یوم پیدائش یعنی day of birth جس دن آدمی کی پیدائش ہوئی ہے اور date of birth یعنی جس تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید ملاد نویج لوگ مناتے ہیں تو وہ day پر نہیں دن پر نہیں تاریخ پر وہ بارہ ربیلول کی تاریخ پر مناتے ہیں تو تاریخ سے متعلق حدیث نہیں ہے یہ حدیث ہے دن سے متعلق یعنی پیر کا دن اس دن کوئی بھی تاریخ آ سکتی ہے اب یہ لوگ جو بارہ ربیلول میں عید ملاد نویج مناتے ہیں آپ دیکھیں گے کیا اس تاریخ میں اس date میں پیر کا دن پڑھتا ہے پیر کا دن نہیں پڑھتا ہے کبھی اتفاق سے پڑھ سکتا ہے لیکن ہر سال تو پیر کا دن نہیں آتا ہے تو اس حدیث سے عید ملاد نویج کی دلیل لینا بیکار کی بات ہے کیونکہ اس حدیث میں یوم پیدائش کا ذکر ہے تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں ہے تو برحال یہ الگ سے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ورنہ اصل جواب کا سوال تھا اس کا جواب آپ کو دیا جا چکا ہے کہ صرف پیر کے دن کا روزہ آپ رکھ سکتے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے اور آخر میں ہم آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آرہ اسے نوٹ فرمال لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکر میں لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے دھیاند رہیں کہ آپ کا سوال بامقصد ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی بھی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تو دوبارہ آپ ہم کو یادہ نہیں کرا سکتے ہیں اور وہی سوال آپ دوبارہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جل سے جل ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا